پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کلک کریں لائکنر علیہ صلی اللہ علیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سوال choose ہم اتنا ویٹ ٹو کرتے ہیں کہ دوسری قوم میں اپنا کوئی سیلیبریشن ہمیں دیں ہم خود ہی اپنی سیلیبریشن کی ویرائیٹی ہم بناتے چلے جائے تاکہ لوگوں کو جو آج کی نیڈ ہے اس کو پورا کریں بہت شکریہ کالر آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا لیکن آپ نے دو چیزیں ایک تو مفتی صاحب اس کا پہلے جواب دے چکے ہیں اور دوسرا آپ نے خود بھی اس کا جواب اپنے سوال کا خود بھی دے دیا کہ کیوں نہ ہم اپنے تہواروں کو منائیں اور اس میں ایڈ کرتے چلیں اور لوگوں کو ایڈ کریں لیکن مفتی صاحب اسلامی نکتہ نظر کیا ہے اس سلسلے میں کہ کیا لیمٹ کیا ہے کیا باؤنڈریز ہیں کون سے تہوار ہم منا سکتے ہیں کون سا نہیں منا سکتے ہیں بہت اچھا پوائنٹ اٹھا ہے اپنے دونوں نکتے آپ کے بہت اچھے ہیں جاتا پہلے سوال کا تعلق ہے اس میں یہ ہے کہ اصل میں دین اسلام کا کمال یہ ہے کہ دین اسلام جہاں کسی چیز کا آلٹرنیٹیو دیا جا سکتا ہو تو وہاں آلٹرنیٹیو دیتا ہے لہذا یہاں پر نعم البدل دیا جا سکتا تھا عید الفتر عید الحضاء کی شکل میں وہ دے دیا گیا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگ وہ میلہ جس طرح مناتے تھے وہ تو اتنی ہلڑ بازی کے ساتھ مناتے تھے تو وہ گیا کہ وہ نفس پرستی کے بالکل کے تابع ہو کر جو ہے وہ اپنی خرافات کرتے تھے ظاہر ہے دین اسلام کے اندر تو مرج نہیں ہو سکتا تھا تو لیکن لوگوں کی فطری جذبات ہے کہ خوشی منا ہے اچھلے کودیں تو اس لئے دین اسلام کو عید الفتر عید الحضاء دے دیا گئے اور ان کے ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ کولیکٹیو سوسائیٹی ہے جیسے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی تنقید نہیں کی نہ ان پر کوئی اتراز کیا لہذا جیسے آج اگر یہ لوگ کو منا رہے ہوں ہمیں اس پر تنقید اتراز کا حق نہیں ہے لیکن کولیکٹیو سوسائیٹی میں وہ دفع ضرر اور جلب منفع کا معاملہ ہو تو اس کی نیت سے اگر آپ پارٹسپیٹ کریں تو اس میں کوئی مزاقہ بھی نہیں ہے اور باقی دوسرا پوائنٹ بہت اچھا ہے بلکہ آپ نے میرے دل کی بات کر دی میں ہمیشہ اس پر سوچتا ہوں بلکہ اس میں میں نے بہت سی ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے کہ ہمیں خود ڈیز متعین کرنے چاہیے یہ لوگ ڈیز بناتے ہیں تو اب ہم شہر میں جانا شروع کر دیتے ہیں وہ جی مغرب میں ویسٹر ورڈ نے بنا دی ہیں لہذا ہم نہیں منایں گے نہیں ویسٹر ورڈ کی ہر بات سے بھی انکار کرنا یہ کوئی اسلام نہیں ہے دین اسلام بڑا وسیعہ اور عویدار مذہب ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں کہاں کہاں کیا کیا حدود اور کریٹریہ ہے اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ چیزیں کیلئے کر رہا ہوں تو اسی طریقے سے میں ہمیشہ سوچتا ہوں اب جیسے یہ بلیک فریڈی آیا اس میں سیل ہوتی ہے اور فری چیزیں ملتی ہیں تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ یہ چونکہ سیل میں سستی چیزیں مل رہی ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت انہوں تو سخاوت کا مجسم تھا انہوں نے تو بیر رومہ لے کے مسلمانوں کو دے دیا ہر جی خرید کے مسلمانوں کو دے دی اور ان کی سخاوت کے اکاؤنٹ تو آج تک چلے آ رہے ہیں ان کی سخاوت کے کہوں آج تک سعودیہ میں اکاؤنٹ موجود ہیں جس کے ذریعے مسلمان غربہ کے اندر نفع پہنچ رہا ہے تو میرے دن میں بہت آتا ہے کہ چونکہ یہ نومبر کے اندر منائی جاتی ہے بلیک فریڈی کیا جاتا ہے اور سیل ہوتی ہے تو میں نے اسی جس دن جس تاریخ میں وہ مسئلہ خلافت پر بیٹھے وہ میں نے جو ریسرچ کی نو نومبر بنتا ہے نو نومبر بنتا ہے جس میں مسئلہ خلافت پر بیٹھے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ نو نومبر کو ہم یوم سخاوت دے بنائیں یوم سخاوت سیل بنائیں حضر عثمان غری کی اس کا حجر و سوا سارہ ان کو پہنچیں اس دن مسلمان جو ہیں وہ سستی چیزیں دیں غریبوں کا فری میں چیزیں دیں تو اس دن ان کے جتنا حجر و سواب کی نیت کر لیں حضر عثمان غری کو پہنچیں آپ دیکھیں آپ کی تجارت میں کیسی برکت ہوتی ہے اور مسلمانوں کو ہوتے ایک ڈے مل جائے گا کہ جہاں ہم یوم سخاوت دے بنا رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے باقیوں کے سارے ڈے متعین کیے ہوئے ہیں حضر عبو بکر صدیق کے لئے میں نے یوم صداقت دے متعین کیا ہوا ہے حضر عمر کے یوم عدالت دے حضر علی کے لئے یوم شجاعت دے ہمیں یوم شجاعت بنائیں یوم عدالت بنائیں یوم صداقت بنائیں تو اس کی تاریخوں کو بھی میں انانس کروں گا لیکن آپ جائے یہ پروگرام کے تمسس سے تو میں نو نومبر کو یوم سخاوت سیل جائے یہ اس کا میں اعلان کرتا ہوں اور اس کی آپ اویننس کریں اور انشاءاللہ میں بھی سوشل میڈیا پر اپنی ٹیم سے کہوں گا اس بات کو آگے بڑھائیں اور میں اپنی جائے ہوز سے بھی کہوں گا کہ اس کو اور الوریٹ کریں کہ ہم جائے وہ نو نومبر کو یوم سخاوت سیل منائیں تاکہ ہم جو اس کا کانٹر ہو زیادہ آلٹرنیٹف جیسے نبی دیتا تھا ہم اپنی قوم کو آلٹرنیٹف دیں گے تو ہماری قوم اپنے کہاں اپنے وہ دے منانے میں لگی ہوگی دوسرے دےوں کا پھر کیا اثر لے گی بڑا خوبصورت سجیشن ہے مخصص صاحبی میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ اس پہ ایک خاص پروگرام کریں گے یوم سخاوت دے پہ اور انشاءاللہ چونکہ ابھی تو گزر گیا لیکن اگلے سال نو نومبر کو تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو لوکل بزنسز ہیں وہ یوم سخاوت دے کو اس کو فالو کریں انشاءاللہ بیوٹیفل سجیشن مجھے ساتھ تینکیو